اَلْا اِسْلَامُ لَنَا دِينًا وَجْمِيعُ الْكَوْنِ لَنَا وَطَرَا تَوْقِيدُ اللَّهِ لَنَا تو گھر میں پانچتن پاک شہدہ کربلا اور بارہ امام دیکھنے کومنے اب ہوا پھر یوں کہ صرف اور صرف پھر آپ حق پر ہوگئے اور باقی تین گمراہ یا کافر ہوگئے ہور جنت جنت کے باغات جنت کی نہریں تمام نعمتیں آپ کے لئے ہوگئے اور باقیوں کے لئے صرف جینب رہ گئے یا عذاب رہ گئے یا باقی جو تھے وہ صرف لانت کی حق دار رہ گئے اب فرض کریں کہ اگر آپ شیعہ ہیں تو اگر آپ کسی سنی مسلک کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا آپ سنی نہ ہوتے اور اگر آپ سنی ہیں اور کسی شیعہ مسلک کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا آپ شیعہ نہ ہوتے کیونکہ ہمارے عقیدوں کے حق پہ ہونے کی دلیل صرف یہ ہے کہ ہمارے اباوجداد اسرہ پہ تھے ہمارے گھر والے اسرہ پہ تھے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اباوجداد آپ کے گھر والے آپ کے قیدے کے تھے یا آپ ان کے قیدے کے ہیں تو یہی دلیل ہے آپ کے پاس آپ کے مسلک کے حق پہ ہونے کی اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود اس بات کا محاصبہ کیجئے کہ آپ کا آپ کے مسلک سے وابستہ ہونا اتفاقی حادثہ نہیں ہے یا آپ کی اس میں کوئی کانٹریبیشن یا کوئی اس میں کوئی ریسرچ ہے آپ کی شامل ہے آپ اپنے عقیدے پہ اس وجہ سے مطمئن ہیں کیونکہ آپ کے گھر والے آپ کے عقیدے کے ہیں بس اور دوسرے اس وجہ سے کافر یا منافق یا فاسق و فاجر ہیں کیونکہ وہ آپ کے مخالف عقیدے کے ہیں اس کے علاوہ تو اور کوئی دلیل نہیں تو آپ کا حق پر ہونا بھی حتمی نہیں ہے اور دوسرے کا جہنمی یا کافر ہونا بھی حتمی نہیں ہے تو اپنے ان عقائد سے باہر آ کر قرآن اور حدیث میں خود حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں نے امت مسلمہ کو شروع سے لے کر آج تک سرو کیا ایسا مخصوص طبقہ یا ایسے لوگ جن کی وجہ سے اسلام آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہے جن کی وجہ سے امت آج کھڑی ہے ان لوگوں کی زندگیاں پڑی ہیں اور ان لوگوں کو بھی اپنی اسٹڈی کے اندر شامل کر کے دیکھیں کہ وہ کس مکتبہ فکر کر کے تھے کہ اللہ نے کس مخصوص کٹیگری کو بار بار توفیق دی اس چیز ہی کہ وہ اسلام کی خدمت کریں تو جب آپ قرآن کو احادیث کو اور تاریخ کو ایک گہری نظر سے دیکھیں گے تاثب کی اینک اتار کر جب آپ قرآن اور حدیث کو اور تاریخ کو پڑھیں گے اپنی تاثب کو بالکل ختم کر کے تصور کر کے کہ آپ زیرو پہ ہیں اور اب جدر قرآن یا جدر حدیث آپ کو لے جائے گی یہی آپ سے آپ کا دین ہوگا جب آپ اس انداز میں پڑھیں گے اور تاریخ کو قرآن حدیث کے بعد پڑھیں کیونکہ تاریخ کی اگر کوئی بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی تو قرآن اور حدیث کی بات آپ اسی اپنے نظریہ کے مطابق ڈھال کر آپ اس کو اپنے نظریہ بنا دیں گے لیکن جب آپ پہلے قرآن اور پہلے حدیث پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا نظریہ قرآن اور حدیث کے مین اقائد کی اوپر پختہ ہو جائے گا پھر جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا چیز ٹھیک تھی کیا چیز غلط تھا یا تاریخ میں کتنی باتیں ٹھیک ہیں کتنی غلط ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس فرقہ واریت سے باہر آ کر خود دیکھئے سبیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صحی کی تستریح وبوث الدعا فالخفیر موسیقی